ہم لوگ کر رہے ہیں سیٹنگ گھر کی ہائے کتنا برا ہال ہوا پڑا ہے یہ بھی لگایا ہم نے یہاں پہ اوپر اور پھول دستے جو ہیں وہ ہم نے پھول کے دستے جو ہیں وہ رکھیں وہاں پہ یہ جھولا ہے یہ سیل کر دیں گے لکڑی کا جھولا ہے بڑے والا ہے پھول اور اس کو سیل کر دیں گے ٹوکری ہیں بچے ہیں ظاہری باتیں بچوں کے لئے کپڑے ہار ٹائم چاہیے ہوتے ہیں تو کبر میں بار بار نہیں کھولتے رکھتے کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ کپڑے پڑے ہیں بچوں کے ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ہم پڑھتا لگا دیتے ہیں یہاں سے یہاں تک ایسے ٹھیک ہے تو بس ابھی یہ سیٹنگ کرنے لگے ہیں جیسے جیسے کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے یہ جو ڈراؤنڈ وال ٹیبل ہے وہ جو ہے ہم نے یہاں پہ رکھی ہے اور اس کے بعد سوفے پڑے ہیں کچھ وہ والے یہ سوفے ہم نے باہر رکھ دینا ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کریں اتنے زیادہ کپڑے ہیں یہ دیکھیں یہ کمبل وغیرہ رزانیاں یہ دیکھیں ٹی ٹرالی کے اوپر بھی جائے نمازیں وغیرہ بیٹ شیٹیں پڑی ہیں ناظرین یہ ہمارا پڑتہ لگ گیا یہاں پہ ہم اس تری سٹینڈ اور بچوں کی ٹوکنیاں کپڑوں والی جو ہیں وہ رکھیں گے یہ سوفے جو ہیں ان کو بھی اجیسٹ کرتے ہیں اگر یہاں پہ اجیسٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کمرے میں رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ سیٹنگ ہوتی رہے گی میرا بیٹا مشین چلا رہا ہے یہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے اور یہ تو بالکل ہی فارغ عورت ہے یہ چھوٹی زی جو ہے یہ ہمارے کام کو خراب کرتی ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ جو ہیں سوفے ہم نے یہاں پہ رکھ دی ہیں پہلے یہ والے تو بھی یہاں پہ پڑے تھے باقی جو ابھی یہ پردہ لگایا ہے اور یہ ڈیکوریشن پیس وغیرہ بھی رکھیں اوپر اس کے بعد جو ہیں یہ سوفے میں نے یہاں پہ رکھیں ایک کارپٹ میں نے اٹھا لیا ہے یہاں پہ ابھی یہ شیشہ آئے گا ساتھ کر کے اور اس کے بعد جو ہے یہ صفائی وغیرہ بھی جاڑ وغیرہ کرنا ہے کچھ کی ہے یہ دیکھیں یہ ہرین بھی لگی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کام پہ یہ دیکھیں اصل کام تو یہ پڑا ہے اصل کام یہ پڑا ہے اور اس کے بعد یہ ابھی سیٹنگ ساری کرنی ہے یہ دیکھیں ٹرائپورٹ بھی وہ بیڈ پہ پڑا ہے گدے گدے پڑے ہیں ابھی میں نے تین بسترے جو ہیں شادی والے گھر میں بھیجے ہیں فیصل کی پھپو نے منگوائے تھے ان کی نند کی بیٹی کی شادی تھی تو انہوں نے جو ہے منگوائے ہیں بستر کمبل وغیرہ تو تین بسترے ادھر بھیجے ہیں اور اس کے بعد وہ آ رہے ہیں گجرہ والے سے تو انہوں نے منگوائے ہیں ابھی جو ہے یہ کارپٹ جو ہے میں نے ریڈ والا اٹھا لیا تھا مہرون والا اس کے بعد یہ ٹوکریاں وغیرہ اٹھانی ہیں ان کی سیٹنگ کرنی ہے اور یہ جو بستر پڑے ہیں ان کو سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ تو بہتر ہوا اتنا برا لگ رہا تھا نا مجھے یہاں پہ ایک بہت بڑا مچا پڑا تھا چار بھائی وہ میں نے اٹھا کے اپنے بیڈروم میں رکھی ہے اس میں ہانیاں اور رین سوئیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ بہتر ہوا شکر ہے مجھے اتنی الجن ہو رہی تھی اتنی الجن ہو رہی تھی نا بہت زیادہ پھر میں نے یہی سوچ ہے کہ بھئی اس کو نا اس طرح اگر کر لیں تو زیادہ بہتر لگے گا اس طرح سٹینڈ جو ہے میں نے وہ پیچ رکھ دیا پڑ دے کے بچوں کی کپڑوں کی ٹوکنیاں بھی رکھ دی ہیں ابھی اس میں نے میرے سلائی والے کپڑیں ہیں زیادہ تر وہ ان کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد کمبل بھی ہیں مہمان آئے تھے کمبل اور رضائیاں پڑی ہیں یہ آپ کو شاید نظر آئیں یا نہ آئیں یہ دیکھیں یہ کمبل وغیرہ پڑے ہیں بیگ پڑے ہیں اتنے سارے یہ دیکھیں یہ رضائی وغیرہ یہ پڑی ہیں اور ان کو سیٹنگ کر کے رکھنا ہے میرے لہنگے لونگے بھی پڑے ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں ان کو سیٹ کرنا موت نظر آ رہی ہے مجھے موت لیکن کروں گی تو صحیح میں نے ہی کرنا ہے بہت سارا زمانہ ہے یہ دیکھیں میں نے کہا ہے نا سلائی والے کپڑے یہ دوریاں وغیرہ بھی یہاں پہ پڑی ہیں یہاں پہ سلائی کے کپڑے بھی ہیں کچھ پہننے والے ہیں اور یہ بازو ہے یہ میری سسٹر نے خود اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں سے بنوا کے پھر بیجیں اور یہ میں لگاؤں گی ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں یار یہ ریڈی میٹ کے بچوں کے بھی ہیں کچھ ان کے بھی سیٹنگ سوٹنگ کرنی ہے بخار نظر آ رہا ہے آج بہت زیادہ کام کیا ہم نے بہت زیادہ یہ سوفے جو ہیں مجھے یہاں پہ اچھے لگے ہیں میں نے کہا یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں لیکن اب گرمیاں بھی آئیں گے دو مہینے تک گرمیاں آئیں گے تو پھر ان کا پھر کچھ سوچوں گی وہ یہ سوچوں گی کہ یہاں پہ کھڑکی وغیرہ کھل سکے شیشہ وغیرہ نا کھل سکے اس کا اس لیے کچھ کرتے ہیں ابھی اوپر والا پھر فیصل نے قرائے پہ لگا دی ہے لیکن میرا ارادہ تھا نہ لگائیں کیونکہ ہمارا سمان ڈیوائیڈ ہو جائے گا فیصل کا یہ آفس کا کام ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو بھی وہ رننگ میں لا سکیں گے اور اس کے بعد جو ہے کچھ کرتے ہیں یہ دیکھیں باہر تک بخیڑا ہوا ہوا ہے بس تھوڑی سی سیٹنگ کیے اور یہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے سارا بچوں کا گھر ہے یا اور پہلے اتنا کبھی بھی نہیں ہوا کہ گھر زیادہ بکھڑا ہو اصل میں پہلے ہم ہانیاں تھی اور اس کے بابا اور میں ہوتے تھے اس لیے شاید زیادہ نہیں گندگی ہوتی تھی اب جو ہے بہت زیادہ گندگی ہو رہی ہے بہت زیادہ بکھڑا تو ہرین ہی کرتی ہے اس کے بعد ہانیاں بھی ہے اب حسین صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ زندگی دیں میرے بچوں کو اور یہ جو ہے جو یو پی ایس والا ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑی گرداری کی ہے ہمارے ساتھ اتنے سارے پیسے لے کے اس کے کہہ کہتے ہیں اس کو بائرنگ کہہ لیں بجلی کے کام کے اتنے سارے پیسے لے کے نا لیکن ہماری جو تار ہے یہ انڈرگراؤنڈ نہیں کی یہ فرنٹ پر لگا کے دے گیا ہے بے وکوف منہیا اس نے ہمیں لوگ اپنی روزی جو ہے خود ہی خراب کرتے ہیں حلال روزی کھانے کی بجائے حرام کھانا پریفر کرتے ہیں شاید مٹی ہے سارے کپڑوں پر یہ دیکھیں سارے کپڑوں پر مٹی ہے گرمے میں زیادہ تر ٹراؤزر شیلڈی پہنتی ہوں کس نے آنا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں اور بہت بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دیا آج ہم نے اور یہ کیپنٹ جو ہے اس کا بھی میرا ارادہ نہیں ہے یہاں پہ ہوں لیکن اب مجبوری ہے گھر چھوٹا ہو گیا ہے پہلے تھا بہت بڑا گھر تھا ہمارا گیارہ مرلے میں لوگ کہتے تھے یہ فرنٹ کا تھا نا تو زیادہ ایریا تھا تو لوگ کہتے تھے اتنا ہے بڑا گھر یہ کنال کا ہے پتہ نہیں کوئی نظر لگی ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے بس ہمیں بیچنا پڑ گیا وہ دکھ ہوتا ہے خیر اور بنائیں گے اس میں مجھے نہیں مزا آ رہا خیر یہ پھر بھی الحمدللہ کئی لوگوں سے بہتر ہیں اپنا تو ہے یہ سوچ کے چپ ہو جاتی ہوں لیکن جو آئیڈیل ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ جو ہے نا میرے گھر میں گراسنگ پلارٹ تھا اور اس میں پھول لگے ہوئے تھے پودے لگے ہوئے تھے کرائے پہ دیا تھا اس کے بعد جو ہے کرائے پہ جیسے اترا ہم نے بس رہنے کو دل نہیں کیا اتنے بڑے بڑے واش روم تھے ٹی وی لانچ بہت بڑا تھا اصل میں اس ٹیم ہماری فیملی چھوٹی تھی نا ہم کہتے تھے ہمیں اتنا ضرورت نہیں ہے زیادہ تر لوگوں نے ہی ہمیں بھڑکائے رکھا نا اتنا بڑا گھر کیا کرنا ہے آپ نے اتنا بڑا گھر کیا کرنا ہے یہ ہے وہ ہے اب میرے ساتھ یہ ہوئے کہ گھر ہی چھوٹا ہو گیا بہت چھوٹا ہو گیا لیکن ٹھیک ہے پھر بھی جو ساتھ مرلے کے گھر کی ٹی وی لانچ ہوتے ہیں میرا ٹی وی لانچ ان سے بہت بڑے بیڈروم بھی ٹھیک ہی ہیں بڑے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں اس میں جو ہے ایک بہت بڑا جو مچا ہے ڈبل بیٹ سائز سے تھوڑا تھا چھوٹا ہے وہ پڑا ہے اور ایک ڈبل بیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ایک ڈبل بیٹ پڑا ہے اور یہ صوفہ کم بیٹ آ گیا ہے اس میں تو جب کوئی مہمار آیا تو آپ بچھا لیں کافی بڑا ہو گیا ابھی یہ سمان وغیرہ اٹھاؤں گی نا یہ ڈبل بیٹ ہے اور یہ سنگل بیٹ ہو گیا تقریباً وہاں پہ بھی ایک چار پہی آ سکتی تھی صوفے بھی باہر اجیسٹریے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی نہیں کیا یہ ہانیاں کی چھوٹی چار پہی لی تھی ابھی کسی کام نہیں آ رہی ایکسٹرا ہو گیا ہے نا سمان ابھی میں نے بہت زیادہ سیل بھی کی ہے بس کیا کروں یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں لیکن یہ دیکھیں یہ ٹی وی لانچ میرا کافی بڑا ہے کافی بڑا ہے یہ سیون سیٹر ہے ہاں سیون سیٹر ہے تھری سیٹر یہ ہے ٹو سیٹر یہ ہے ٹو سیٹر یہ ہے سیون سیٹر یہ پڑا ہے اور اور پورسیاں وغیرہ بھی آ سکتی ہیں وہاں پہ بھی دو یہ لمبے والے صوفے جائے ہیں وہاں پہ پڑے تھے وہ میں نے اٹھا لی ہیں سیون ایٹ نائن نائن سیٹر تو آ سکتا ہے نا مطلب تو کافی بڑا تو ہو گیا ہے لیکن ہماری فیملی کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن میں کہتی ہوں نہیں تھوڑا اور بڑا ہو جس میں اب مجھے گراسنگ پلوٹ کا بڑا مطلب دل کرتا ہے پہلے میرا تھا وہ تو چلو پتہ نہیں نظر لگی پتہ نہیں یہی نصیب میں تھا جو بھی تھا وہ تو میں نے سیل کر دیا اب جو ہے ایک اور پلوٹ لیا ہوئے سیٹی میں تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن میں کہتی ہوں نہیں اس کا ایریا بہت چھوٹ ہے لیکن وہ ہمارا بہت اچھی جگہ پہ ہے اور ایک سامنے والا پلوٹ ہے اس کا ارادہ ہے لینے کا نصیب میں ہوا تو لے لیں گے نہیں ہوگا تو پھر میرا ارادہ یہی ہے کہ آٹھ مرلے کا ہونے چاہیے کم از کم میرا گھر اور اس میں جو ہے میں رہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے بھی شیشہ صاف کروں گی وہ پڑے تو یہاں پہ ہی رکھوں گی پھر کچھ درہ سیٹنگ جب ہو جائے گی پھر کوشش کروں گی آپ کو دکھاؤں گی ایک فریج یہاں پہ پڑے ایک فریج میرا باہر پڑے یہ نظر نہیں آئے گا ہاں وہ دیکھیں وہ پڑے دروازے میں وہ بہت بڑا فریج ہے فل سائل سریج ہے وہ باہر پڑا ہوئے گرمیوں میں مجھے بہت آسانی ہوتی ہے اس کے لیے نا کچھن کے پاس ہی ہے اور سندوق ایک پڑی ہے وہ جو ہے میں نے رکھنی ہے اوپر ابھی قرائے پہ لگ گیا ہے دوبارہ کوئی گورنمنٹ آفیسر ہیں انہوں نے لیا ہے اور ان کی وائف ہیں بس دو ہی میہ بیوی ہیں انہوں نے لیا اور اس کے بعد سٹڈی ٹیبل جو ہے یہ ابھی فلحل یہاں پہ رکھ دیئے جہاں رہن کھڑی ہے جب ضرورت ہو تو پھر مجھے اکثر ضرورت خیر پڑ جاتی ہے وہ میں ساتھ ہی رکھ لیا کروں گی اکثر چائے وغیرہ بھی رکھ لیتی ہوں اور پڑتی بھی ہے ہانیاں کپڑے میرے پاس اتنے ہیں اتنے اتنے ہیں میں کیا بتاؤں بچوں کے بہت زیادہ ہیں میں تو ڈیوائیڈ کر 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 کے تھک جاتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی تھی کہ میرے پاس پانچ روم ہوں گے نا میں پانچ روم آجیسٹ کر لوں گی گیسٹ روم بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک آفیس کا روم ہو جائے گا ایک جو ہے میرا سٹور روم ہو جائے گا اور ایک نیچے بیڈ روم ہو جائے گا اور ایک گیسٹ روم ہو جائے گا مطلب اکثر امی وغیرہ سیڈھیوں وغیرہ نہیں چڑھتے زیادہ تو یہاں پہ ہی ہمارے ساتھ ہی آجیسٹ کریں گے یا پھر بہت زیادہ کلوز آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی نیچے بہن مہمان خانے میں آجیسٹ کر لیتے ہیں تو بس یہ ہے سٹوری اور سٹوری میری یہی تھی فل ہوم ٹور میں نے دکھایا آپ کو اور تھوڑی سی اور سیٹنگ کر کے پھر میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں ٹھیک ہے میری ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہوگی لیکن آپ کو یہ جو ہے کچھ بہتر ہوا کچھ سمیٹا گیا گھر اور یہ دیکھیں یہ بستر جو ہے یہ ابھی میں نے صندوق میں ڈلوانے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ بہتر ہو گیا زیادہ تر جو ہے سمیٹ لی ہے اور شکر ہے کچھ سمیٹا گیا باقی جو ہے یہ دیکھیں ٹیبل بھی رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں وہ سٹوڈی روم پہ بیک وغیرہ اور کوٹ رکھیں جس نے باہر جانا ہو وہ پہن کے جاتا ہے اور سٹیل کا مک جوز اس لیے کرتے ہیں بچے بار بار گرا دیتے ہیں پھر ان کو بھی زخمی ہونا پڑتا ہے اور ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے چپل اور شوز جو ہیں بند شوز ان کی ٹوکری یہاں پہ رکھی ہے رینک نہیں بنوایا بھی اور یہ دیکھیں کچھ سمیٹ لی ہے یہ فروٹ وغیرہ رکھے تھے یہاں پہ ٹیبل پہ اور یہ شیشہ بھی ساپ کر لی ہے ہاں میری حالت میری حالت ایسی ہے رف جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور تیسل بنا رہے ہیں دھال چامل دھال چامل بنا رہے ہیں یہ قرآن پاک جو ہے سامنے اس لیے رکھتی ہوں جائے نماز بھی میں سامنے اس لیے رکھتی ہوں کہ اتنا ہونچا نہیں رکھتے تاکہ آرام سے نماز جب پڑھی فوراں آپ قرآن پاک کی بھی ساتھ ساتھ تلاوت کر لیں ٹھیک ہے نا دور رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاں میاں جی کنی لے رہے ہیں میاں جی ہاں سنڈے کو کام سنڈے کو جو ہے کام مل جل کے کرنا چاہیے دال چاول بنا رہے ہیں آج اور بس یہی ہے آج دیکھ لیں یہی سیٹنگ کی ہے یہی کام کی ہے بہت زیادہ کام تھا جو ہم لوگ نے کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مچا تھا اس بیڈروم میں پڑا تھا وہ میں نے اس بیڈروم میں رکھ دیا ہے یہ ہمارا بیڈروم ہے اور یہ بچے کھیل رہے ہیں حسین کا روڈ والا جو جھولا ہے یہ ہم پیک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور سامنے بھی رکھ سکتے ہیں دوسرا جو ہے یہ ڈبل بیڈ ہے اور یہ ہم فیملی جو ہے اس بیڈروم میں سوتے ہیں آجو 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 یہ نا اصل میں کمرے میں کافی دیر سے بند ہے چھوڑ دو آپ چھوڑ دو آجو میری جان کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کیا کھانا ہے میرے بیٹے نے کیا کھانا ہے جو کھانا ہے وہ اٹھا لو تو یہ کام ہوا ہے جناب یہ سیٹنگ ہوئی ہے بہت زیادہ کام تھا گھر کا اور جو کہ ہم لوگوں نے ابھی بیٹھ کے کچھ وہ کی ہے اس کمرے میں ابھی مزید سیٹنگ ہونی ہے اس میں ڈیکوریشن وہ جو لکڑی کے پیسز ہوتے ہیں وہ لگیں گے اس ویٹروم میں اور ادھر لگانی ہے دو لیں تھی دونوں کی دونوں ہماری ٹوٹ گئیں ہم سے ہی ٹھیک ہے نا یہ جو ہے شکر ہے کچھ جو ہے سمیٹ لیے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں آپ کے ایک کلک سے کسی کی لائف بدل سکتی ہے تو کیوں نہ ایک کلک سے آپ کسی کی لائف بدل دیں اور اس کو سپورٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ